اسلام علیکم ویورز یعنی کہ وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو لینے کے لیے احتیار ہیں اور ان کے پاس کارنٹائن کا پلان موجود ہے اور انہوں نے پلان دیا ہے اس کے اندر انہوں نے انیشلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پلس ادھر اکنومک مائگرنٹس جو اسٹریلین مارکٹ کے لیے ضروری ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک سو بیس لوگوں کا ویکلی کا پلان دیا ہے کہ ہم ایک سو بیس جو انٹرنیشنل مائگرنٹس پلس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویکلی بلائیں گے اپنے ملک میں کارنٹائن کریں گے اور اس کے بعد سیفلی ان کو سوسائیڈی کے اندر ایڈجسٹ کریں گے تو ایویورز جسیس یہ جو تیسری سٹیٹ ہے اسٹریلیا کی ٹوٹل چھ سٹیٹس ہیں ان میں سے تیسری سٹیٹ نے اپنا پلان دے دیا ساؤتھ اسٹریلیا پہلے پلان دے چکا ہے نیو ساؤتھ ویلز ان کا پلان بھی ریڈی ہے اور اب یہ ویکٹورین جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس نے بھی فیڈر گورنمنٹ which is called commonwealth اس کو اپنا پلان فارورڈ کر دیا سو ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھے میں سے تین سٹیٹس انہوں نے اپنا پلان بنا لیئے ہیں اور دے آر ویلنگ کہ ہم انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو واپس بلائیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بلانا ان کی ضرورت ہے ان کی مجبوری ہے کیونکہ اسٹریلین ایکانومی کے اندر سلانہ چالیس ارب ڈالر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کنٹریبیٹ کر رہے ہیں یہ حاضر پریشر بڑھتا جا رہا ہے یہ انیورسٹریز کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے سٹیٹس کی گورنمنٹس کے اوپر سٹیٹس کی گورنمنٹ کا پریشر بنتا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اور ہم یہ توقع کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جلد ہی ہمیں اچھی نیوز ملے گی کہ ریٹرن آف دی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ویل سٹارٹ یہ جو وکٹورین گورنمنٹ نے پلان دیا ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم میہ کے انڈ تک ان دی لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ ویک آف میہ ہم ایک سو بیس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو یا اور ادر مائگرینٹس کو وکٹوریا میں بھلانے کی پلان رکھتی ہیں اور ہمارے پاس اس کا کارنٹائن پلان بھی موجود ہیں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اسٹریلیا سیریسلی سوچ رہے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو واپس بلانے کے لیے اس کو پر کام کر رہے ہیں اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یہ ایک انڈیسٹری بان چکی ہے یہ اسٹریلیا ہو کینیڈا ہو یوکے ہو یو ایس سے ہو تو یہ سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو اپنے ملک کے اندر بھلانے کے لیے ایفرڈ کرتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کی تو اگر اسٹریلیا اپنے بارڈرز کو انڈیفنیٹ کلوز رکھے گا تو ایونچلی جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے طرف جانا شروع کر دیں گے اور جس طرح ابھی بھی مارکٹنگ کے اندر سٹوڈنٹس بار بار یہ باتیں پوچھتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر اسٹریلیا اپنے بارڈرز نہیں کھو رہا تو ہمیں الٹرنیٹیو آپشنز دیں سو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹریلیا گورنمنٹ اپنی ایکانومی کو بچانے کے لیے اپنے بارڈرز بیانڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون بند رکھے گی وی ار ہوپنگ وی ار ایکسپیکٹنگ اوار ایکسپیرینسز کہ دوزار اکیس میں اسٹریلیا گورنمنٹ اپنے انٹرنیشن سٹوئنٹس کے لیے بارڈر کھولے گی اور سٹوڈنٹس ٹریول کر سکیں گے اسٹریلیا میں شروع میں ابھی جولائی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑے تعداد میں سٹوڈنٹس کو وہ بلائیں گے ایونچلی جیسے جیسے ویکسینیشن کا پروسس بھی ایکسیگیٹ ہوتا جائے گا اور کانفیڈنس بہار ہوتا جائے گا پوری دنیا کے اندر کرونا کے گینس جو ویکسینیشن ہے اس کی ایسی کا تو یہ بارڈرز کھلتے جائیں گے اور ہمارے ہی تنگ کہ ٹریول ٹوی٠ ٹوی٢ جب تنگیز بھی نورمال انٹیک فر انٹرنیشن سٹوڈنٹس سوڈنٹس ایکسی بریکنگ نیوز ایکسی گوڈ نیوز ہمارے ہمارے ہی تنگیز سنگیز سوڈنٹس سوڈنٹس اور پلیس دو سبسکرائب آور چینل تاکہ فیوچر کے اندر بھی ہم جو بھی اپ ڈیٹ وہ آپ تک پہنچے اور اگر آپ کو ویڈیو پسان دے پلیس دو شیئر with other australian students who are waiting for the opening of the australian borders اللہ حافظ thank you very much for your time